آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو فریج ہے اور انورٹر فریج جو اس کا ڈیسی کمپریسر آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو چلیں آپ کو ہم بتاتے ہیں ساری تفصیل تو یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ کمپریسر جو ہے وہ فریج کے اندر لگا ہو تو دیکھیں اس کے اوپر یہ جو ہے پروٹیکٹنگ کور لگا ہوتا ہے تو جو پروٹیکٹنگ کور ہے اس کو آپ تھوڑا سا اپنی طرف کھینچ لیں گے مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف کمپریسر کمپنیوں کے کچھ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے یہ ایک میٹل راڈ پلیٹس ہی لگی ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ کھول سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک کنیکٹر ہے اور اس کے اوپر اوورلوڈ لگی ہوئی ہے تو آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اوورلوڈ کس مقصد کے لیے یہاں پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ جو ڈی سی کمپریسر ہے اس میں اوورلوڈ کی ض ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لگائی گئی ہے تو اس کو بھی آج آپ کو سمجھائیں گے تو تھوڑا سا اس کو دیکھیں پوش کر لیں اگر باہر نہیں آرہا کوئی پیچ کس لے رہیں یا ٹیسٹر وغیرہ سے لے کے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈال کے اور پوش کریں گے تو دیکھیں یہ تینوں باہر آ جائیں گے اور دیکھیں یہ تینوں دونوں چیزیں باہر آ گئی ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر اوورلوڈ لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں تین ہول ہیں تو یہ جو دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ اگر تھوڑا سا زوم کر لیں تو دیکھیں یہاں پہ تین وائرز یہ ہیں اور دو وائرز اس طرف ہیں تو یہ پانچ وائرز کس مقصد کے لیے ہیں جبکہ دیسی کمپریسر میں ہمیشہ تین وائرز کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ وہاں پہ تین تھری فیز ہوتا ہے تو آج یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سامسنگ کا رفیجریٹر ہے تو اس میں یہ ایکسرا دو وائرز کس مقصد کے لیے ہیں تو اس کی بھی آج ایکسپرینیشن دے دیں گے تو اس لئے وی� باتوں کی سمجھا سکے اور سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے اس کا جو باڈی ٹیسٹ ہے وہ ضرور کرنا ہے کیونکہ اگر جو ہے وہ اس کی وائنڈنگ اور اس کی جو کمپریسر ہے وہ آپس میں باڈی شارٹ ہو گئی ہے لیکی جا گئی ہے اس کی وائنڈنگ میں تو سب سے پہلے اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے کمپریسر یا سسٹم زیادہ امپیر لے گا امپیر لینے سے وہ جو ہے اوور لوڈ ہو جائے گا اور وہ سسٹم جو ہے وہ کمپریسر کو بند کر دے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ایک ٹرمیلر پہ جو ملٹی میٹر ہے اس کی پروب کو لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کہیں پر بھی باڈی کی کسی بھی جگہ پہ ایک جگہ چوز کر لیں اور اس کے اوپر اس کو ٹچ کریں تو دیکھیں ملٹی میٹر میں اگر کسی قسم کی کانٹینیوٹی یا ریزسٹنس نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپریسر جو ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے اور اس کو ریپلیس کرنی کا وقت آ چک ہے اسی طرح سے تمام ٹرمیلر کے ساتھ باری باری کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا کیونکہ اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو پھر بھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا دیکھیں اس وقت میٹر ہمارا بلکل کچھ بھی شو نہیں کر رہا ہے تو بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے جی اس کی ہے وہ وائنڈنگ ریزسٹنس ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے تو میٹر کو آپ کیا کریں گے اس کو لے جائیں گے جی اس کو ریزسٹنس موڈ پہ لے ج ہیں اومز کلو اومز یا آٹو ڈیڈیکشن میٹر ہو آپ کے پاس تو زیادہ بھی ہست ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم باری باری جو اس کے ٹرمینلز ہیں اس کے اوپر دونوں جو پروبز ہیں میٹر کی ان کو لگا دیں گے دیکھیں کس طرح سے اور دیکھیں میٹر جو ہے وہ ہمیں کچھ ویلی شو کر رہے ہیں تو اس وقت ٹول پوائنٹ نائن اومز جو ہے وہ ویلی شو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایک وائنڈنگ ہماری بلکل ٹھیک ہے اب اس کے بعد اسی پروب کو ایک کو نکال لیں اور دوسری جو ہے وہ ٹرمینل کے ساتھ لگا دیں تو دیکھیں جو ٹرٹین پوائنٹ اور وہ ٹول پوائنٹ نائن پہ چلا گیا ہے تو تقریباً یہ ویلیو ٹھیک ہے اور دونوں ایک جیسی ہیں سیم سیم ہیں اس لیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہیں پہ رہنے دے بلکہ اس کو نیچے لے جاتے اور یہ جو ٹرمینل ہے اس کو اس کا جو پروب ہے اوپر لے جائیں گے تو ان دونوں کی بھی چیک ہو جائے گا تو دیکھیں یہ بھی ٹول پوائنٹ سکس تقریباً یعنی کہ بلکل سیم ہے اتنا خاص فرق نہیں ہے جنہی کہ کچھ پوائنٹس میں فرق ہے وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا ہے تو اگر ان میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ جائے ان کی ٹیسٹنگ میں مثال کے طور پر ٹول پوائنٹ سکس اومز ہے اور دوسری کوئی فورٹین فیفٹین ایٹین ٹوانٹی اومز یا ٹین اومز یا نائن اومز دکھائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپریسر جو اس وقت اس کی وائنڈنگ خراب ہو چکی ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹر ٹو وائرز ہیں یہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ جو پنک وائر ہے یہ یہاں پہ مین سپلائی سے وائر آئی ہوئی ہے اور یہ کس لیے لگائی گئی ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے فلیکشویشن آ جائے کوئی بجلی میں تو یہ جو ہے وہ اس کو بند کر دے اوورلوڈ ہے ٹرپ ہو جائے گی ٹرپ ہونے سے کمپریسر اور باقی سسٹم بچ جائے گا تو اب اس کو چک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ پنک جو وائر ہے پہلے اس کو چک کر لیں گے تو اس کے اوپر ہم ایک پروب لگائیں گے کسی چیز کی جی ملٹی میٹر لے لیں گے تو اس کو کانٹینٹی موڈ پہ لے آئیں گے اور دوسری جو پروب ہے وہ ہم نے کہاں پہ لگانی ہے جی تو وہ لگائیں گے جی ہم دیکھیں یہاں پہ یہ پی سی بی لگ تک آ رہی ہے تو یہ پی سی بی تو آن ہو جائے گا لیکن جو آئی پی سی بی ہے وہ آن نہیں ہوگا اگر کسی وجہ سے یہ تار ڈسک نیکٹ ہو جائے یا اوورلوڈ جو ہے وہ ٹرپ کر گئی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا پہلے تو اس وائر کو چک کر لیں گے تو دیکھیں جب اس کو چک کریں گے تو کانٹینٹی پہ دیکھیں آواز آ رہی ہوگی آپ کو تو اس طرح سے یہ مطلب کہ یہ وائر ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی ایٹسٹ کرنا ہوگا وہ دوسری وائر کو چک کر لیں گے تو تو ریڈ وائر پہ بھی ہم نے لگا دیا اور یہ اس کو واپس لگا دیں گے اس کے اندر تو دیکھیں اور دوسری جو پروب ہے وہ لگائیں گے جی یہاں پہ دیکھیں آپ کو پی سی بی دوسرے آئی پی ایم پی سی بی نظر آ رہا ہوگا تو اس کی جو ریڈ وائر ہے تو یہ مین سپلائی ہے تو یہاں پہ لگائیں گے اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر یہ تاریں بالکل ٹھیک ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جو اوورلوڈ ہے اس کو چک کر ل بھی یہی ہے سمپل ہے کہ آپ نے ایک پروب کو ایک سیٹ پہ لگا دینے اور دوسری کو دوسری سیٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو کانٹینیوٹی کی آواز آنی چاہیے اگر یہ کانٹینیوٹی آواز نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوورلوڈ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے تو اس کو چینج کر دیں تو آپ کا سسٹم دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا